جناب زیاؤلحق نقشبندی صاحب کا تہے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے مدو کیا اور یہ بات کرنے کا موقع دیا میرے لیے یہ عمر بائیس فخر اس لیے بھی ہے کہ مجھے آج اپنے دادا مرہوم رفیق طارد صاحب کے بہت سارے رفقہ یہاں پہ تشریف فرما نظر آ رہے ہیں اور میں ایک لیگیسی ان کی کیری کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہے کہ آج ان کے بہت سارے رفقہ سے میری ملاقات ہو گئی اور یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سحیل وڑائد صاحب کا تعلق ایک ایسے خطے سے ہے جس نے بورڈر کے اس پار بھی اور بورڈر کے اس پار بھی بہت بڑے نام پیدا کیے ہڈالی کا وہ ڈسٹر خوشاب پبلک سکول جہاں سے خوشون سنگھ نے اتدائی تعلیم حاصل کی اور پر وہ ہجرت کر کے بھارت گئے ان کی فیملی کا بھی اس سکول سے ایک بڑا درینہ تعلق ہے اور یہ عمر پورے برے سغیر کے لیے ایک باعث فخر بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند کالٹیز جو سحیل وڑائد صاحب پوزیس کرتے ہیں یہ بڑے کم لوگوں میں یہ تمام کالٹیز پائی جاتی ہیں اور میں یہ بات مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جس صاف گوئی سے کلمہ حق یہ بلند کرتے ہیں یہ حمد اور جرت دور حاضر میں بڑے کم لوگوں میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقل مزاجی سے بھی نوازا ہے اور کنات پسندی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ جس مقام پر پہنچے ہیں اس میں ان کی مستقل مزاجی اور کنات پسندی کا بڑا کردار ہے اور جب کلمہ حق کہنے کی بات آتی ہے تو میں چند آشار سحیل وڑائد صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کسیدہ گوئی سے بھی بریز کرتے ہیں تو وہ احمد پراز کے چند آشار ہیں جو میں اس پلیٹ فارم سے سحیل وڑائد صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی اہلِ محفل پر کب احوال کھلا ہے اپنا ہم بھی خاموش رہے اس نے بھی پرسش نہیں کی اور صحافی برادری کے حوالے سے کہ کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتل شہر میں ہی ٹھہرے رہے ہجرت نہیں کی تو میں زیاؤلہ نقشبندی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ سحیل وڑائد صاحب کی شخصیت کہ وہ پہلو بھی سامنے لے کر آئے جو شاید یہ خود سامنے نہیں لاسکتے تھے کیونکہ ایک دن جیو کے ساتھ تو یہ خود کرتے ہیں کسی نے ان کا بھی ایک دن جیو کے ساتھ کرنا تھا تو وہ کردار جناب زیاؤلہ نقشبندی صاحب نے ادا کیا تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں ان کو خراج تحسین بیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ